پنجاب میں دو نشستوں پر زمنے انتخاب میں نون لیگ نے پی ٹی آئی کو کلین مولٹ کر دیا قومی اور صوبائی سمبلی کے نشستیں شیر کے نام رہیں جہلم میں مطلوب مہدی بورے والا میں یوسف قسیلیا کامیاب ہو گئے کامیابی پر نون لیگی کارکنان کا جشن ڈھول کی تھا پر بھنگڑے مٹھائی کے دبے بھی کھو گئے اینے تریسر جہلم سے غیر سرکاری مکمل نتیجہ آ گیا مسلم نون کے مطلوب مہدی نے 82,896 ووٹ لے کر میدان ماری یا تحریک انصاف کے فواد چودری 74,819 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اسی حوالے سے جانتے ہیں شفقت امران سے امران بتائی گا کیا نتیجہ رہا پر جس طرح آپ نے بتائی دیا ہے کہ وہ مسلم نون کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب قرار پائے ہیں تقریباً 8,077 ووٹ کی جوہاں وہ ان کی لیڈ ہے اور جس پر جوہاں وہ اس وقت جیلم کی سڑکوں پر جشن منایا جا رہا ہے مسلم نون کے مرکزی آفز میں بھی جوہاں وہ ڈول کی تاپ پر بھنگڑے ہیں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں مبارک باتیں دی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سیٹ جوہاں وہ زمنی انتخابات کی جو سیٹ تھی زمنی الیکشن کی جو سیٹ تھی وہ مسلم نون نے جوہاں وہ قومی اسمبلی کی نشیست جوہاں وہ جیت لی ہے اس پر جوہاں وہ حالانکہ ان کے مد مقابل جو امیدوار ہیں چودری فواد حسین وہ جوہاں اپنی آر کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ دھاندلی ہوئی ہے اس کے علاوہ جوہاں وہ ووٹرلس سے تبدیل کرنے کی بات کی جاری ہے کل ان ان کا کہنا ہے کہ وہ میڈیا سے گفتگوی بھی کریں گے اس کے علاوہ جوہاں وہ اتجاجی مظاہرہ بھی کرنے کا ان کا پلان ہے لیکن جو حالات ہیں یہاں پر وہ یہ ہیں کہ یہ جو غیر سرکاری غیر حدی نتیجے کے مطابق جوہاں وہ اس پر کہت مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں بیاسی ہزار سے زائد بوٹ لے کا جوہاں کامیاب ہو گئے ہیں ان کے مدہم اور یہاں پر چشن منایا جا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ اوورال اگر جو بات کی جائے تو سارا دن فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوا بہت ہی دلچسپ مقابلہ تھا کانٹے دار مقابلہ تھا موسیقی